ہلو فرنڈز ام حریش ڈیمبلہ فرم ایکیوریٹ فورچون آسٹرولوجی دوستو آج ہم باپ کرنے جا رہے ہیں مارس مرکری اور کیتو کی کنجنکشن کے بارے میں آئیے جان لیتے ہیں کہ یدی یہ تینوں پلانٹس آپ کے برس چاٹ کے کسی ایک ہی ہاؤس میں بیٹھ جائیں تو آپ کو کس طرح کے فرق دے سکتے ہیں دیکھیں دوستو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرکری سے ہمیں کیا ملتا ہے مرکری ریپریزنٹ کرتا ہے ہماری کمیونکیشن سکل کو ہمارے برین کو ہماری انٹیلیجنس کو لوجیکل ایبلیٹی کو ریزننگ کو ماتھرمیٹکس کو سٹیٹسٹکس کو کلکولیشنز کو اور مرکری ریپریزنٹ کرتا ہے آئی ٹی کو کمپیوٹر سائنس کو لینگوڈیز کو مائکرو ڈیٹیلنگ کو اور ڈیٹا اینالیسس کو اور مرکری ریپریزنٹ کرتا ہے ٹریٹ کو کمپرس کو سیلز کو مارکٹنگ کو اور نگو سیشنز کو مرکری یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ پلانٹ ہے آج کل کی ٹائم میں آج کل کی دنیا میں مرکری is بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے دوستو کہ لوگی شکل ہو کی تک کیا ہے کی تک ایک سپریٹیو اینرڈی ہے کی تک سنباند سپریچ والیٹی سے ہے موک سے ہے ہماری پاس لائیف سے پاس لائیف کنیکشن سے ہے اور کی تک ریپریزنٹ کرتا ہے پیسی میسٹک نیچر کو نیگٹیوٹی کو ڈیپریشن کو اور کہ تُو ریپریزنٹ کرتا ہے ایکسٹریم کو کہ تُو ایک بہت ہی ریونج فول اور ویلنٹ پلانیٹ ہے کہ تُو جب ہماری لائف میں نیگٹیو چیزیں دیتا ہے تو بہت ایکسٹریم پہ دیتا ہے ہم ہتاش ہو جاتے ہیں اور کہ تُو ایک بہت ہی ہمیں سائیککک اپلیٹیز دیتا ہے یعنی کہ کہ تُو ہمیں ہماری سیکلوجی کو بیلڈ اپ کرنے میں بہت ہی تیز پلانیٹ ہے انٹیوشن دینے میں بہت تیز پلانیٹ ہے اور اُدھر سے مارس مارس کیا ہے مارس ہمارا اگریشن ہے ایکشن ہے ہماری اینرڈی ہے ویل پاور ہے اچھا شکتی ہے مارس سے ہم فائری چیزیں دیکھتے ہیں فائر آمامنٹس دیکھتے ہیں مارس سے ہم ڈیفنس پرسنل دیکھتے ہیں پولیسمان دیکھتے ہیں اور مارس ہمارا بلڈ کا کارک ہے تو یہ اب تینوں بلکل ڈیفرنٹ اینرڈیز اکٹھے ہوکے آپ کے ایک ہی ہاؤس میں آگے ہو لیکن دوستو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا اس کنجنگشن پہ کہ کون سا پلانیٹ کس کے نزدیک بیٹھا ہوا ہے اور کون سا پلانیٹ ڈسٹنس پہ ہے اگر ہم یہ نہیں دیکھیں گے تو ہم پھر کنفیوز ہو جائیں گے لیکن اگر یہ کنجنگشن تین ڈگری سے دس ڈگری کے بیش میں ہر پلانیٹ بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں ملے جولے ریزلٹس ملیں گے یعنی کہ ریزلٹس ملیں گے اور اگر اس کی کنجنگشن تین ڈگری سے کم کے ڈسٹنس پہ ہے تو ہمیں ریزلٹس بہت زیادہ ملیں گے اور اگر دس ڈگری سے بھی زیادہ ڈسٹنس پہ یہ پلانیٹس بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے تو ان ریزلٹس میں ہمیں کچھ کم ہی مل سکتی ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو پلانیٹس بہت نزدیک بیٹھے ہو اور تیسرا پلانیٹ تھوڑا دور ہو تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اگر ہم ہائیپاثیٹیکلی یہ سوچ لیتے ہیں کہ تُو مرکری کے نزدیک بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ تین چار ڈگری کے ڈیفرنس پہ بیٹھا ہوا ہے اور مارس دور ہے تو ہمیں کس طرح کے ریزلٹس ملیں گے پھر ہم دوسرے پروبیبیلٹیز کھولیں گے دیکھئے دوستو یہ کنجنکشن جو ہے کافی کنفیوزنگ کنجنکشن رہے گی یہاں پر مرکری کی جو کوالٹیز ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ڈیفیشنسی آپ فیل کرو گے جیسے مرکری سے ہم لوجیگل ایبیلٹیز دیکھتے ہیں اور یہاں اگر کیتو بیچ میں آ گیا تو آپ کو کنفیوز کر دے گا آپ کے لوجکس میں کہیں نہ کہیں کنفیوزن رہے گی مرکری سے ہم سپیکنگ ایبیلٹی دیکھتے ہیں سکلز دیکھتے ہیں اور کیتو ہمیں ہماری کمینکشن جو سکل ہے جو اس میں کنسیسٹنسی ہے اس میں کہیں نہ کہیں بریکس ڈال دے گا یعنی کہ ہمیں ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کرے گا ہماری سکل سے کنسیسٹنسی سے مرکری سے ہم دیکھتے ہیں ہمارا تینکنگ پروسس اور اچھا مرکری ہو تو ہمارے دماغ میں ایک اچھے اچھے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں کیتو ہمارے ان آئیڈیاز میں ایک ڈیسٹارٹ پیدا کر دے گا یعنی کہ ایک ارچن پیدا کر دے گا ہنڈریس پیدا کر دے گا اور ہمارے آئیڈیاز جو ہیں وہ وہ کہیں نہ کہیں کیونکہ کیتو سے ہم نیگٹیویٹی دیکھتے ہیں پیسی مسٹک اپروچ دیکھتے ہیں یا ہم اگر کوئی مرکری بہت ہی پاور فل ہے گروہ اگرہ کی درشتی ہے پوزیٹیو باتیں کر رہا ہے تو کیتو اسے ایکسٹریم میں لے جائے گا اور مرکری سے ہم دیکھتے ہیں اپنی ٹریڈنگ ایبیلیٹیز ٹریڈ اینڈ کامرس نگوشییشن اس میں کیتو کہیں نہ کہیں کنفیوزن پیدا کر دے گا اور ہمیں رائیٹ ڈیسیزنز لینے میں پرابلم آئے گا ہمارے ڈیسیزنز زیادہ دار گلت ڈریکشن میں لیے جا سکتے ہیں کیتو اسے ایلیوزی پلانٹ ہمارے برین میں انٹالیجنس میں کہیں نہ کہیں کہ ایلیوزن دے دے گا اور ہمیں رائیٹ ڈیسیزنز لینے میں دکھتے آئے مرکری سے ہم دیکھتے ہیں اپنی میموری اور کیتو کبھی کبھی ہمیں لو میموری دے گا لیکن کتو ہماری انٹیوٹیوٹیو ایبلیٹیز یا سیکلواجیکل ایبلیٹیز بہت بڑھ دکھتا ہے تو ہمارا برین انٹیوٹیو ہو سکتا ہے ہمارا برین انٹیوشن کی وضاء سے تھوڑا سا ہم اگر اُس کو انٹالیجنس بھی کبھی کبھی انٹیوٹیو برین کو کبھی کبھی ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ یہ انٹیوٹیوٹیو ایسیز انٹیوٹیو ہم کوئی چیز ٹائم سے پہلے پردک کر دیں تو ہو سکتا ہے اور اگلیون ہے کہ ہمارے پر دیکھتے ہیں اور یہ ہمیں کیتو دیتا ہے ہمارے برین میں اور اب کیتو سے ہم ریسرچ برک دیتے ہیں اور بودھ ہمارا برین ہے اگر ہمارا برین زیادہ کمیونکیشن نہ کر کے کسی ریسرچ ورک میں انوالب ہو جائے تو ہم سکسس کی طرف بڑھ سکتے ہیں بکوز کے تو ریسرچ ورک میں بہت اچھا کام کھتا ہے یا ہم کے تو کے سگنیفیکنس میں اگر کوئی کام کریں یعنی کہ کسی میڈیکل فیلڈ میں چلے جائیں یا کسی ریسرچ ورک میں چلے جائیں ڈیٹا وغیرہ پہ تو ہمیں یہاں پر اچھے ریسرچ ملتے ہیں اب دیکھئے دوستو دوسری پوزیشن ہے مارس کی مارس ایک فہری پلانٹ ہے اور مرکری اور مارس کی اینیمیٹی بھی ہے تو اگر مارس نزدیک بیٹھ جائے مرکری کے اور کے تو بھی ساتھ میں مارس کے بعد بیٹھ جائے say at a distance of 2-3 degrees away from مارس تو یہاں پر ہماری جو کمیونکیشن سکیل ہے وہ بہت ہی فہری ہو جائے گی aggressive ہو جائے گی angry ہو جائے گی ہم بات بات پہ بھڑک جائیں گے اس میں کیتو کا بھی impact اور fire میں گھی ڈال دے گا کیونکہ کیتو extreme ہے whenever we'll be angry in our communication کیتو will increase the impact on our anger اور اسے ایک دم blow up کر دے گا تو کیتو will always play a negative role in that way اگر مارس کی qualities مرکری میں آ گئی تو ہمارا anger بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور ہماری relationship خراب ہونے لگیں گی تو جس گھر میں بھی یہ conjunction بنے گی اس گھر سے related جو بھی relationships نکلتی ہیں وہاں پر ہماری relationship خراب ہونے کے chances بنے گے ہاں یہاں پر ایک چیز بہت ٹھیک ملے گی کہ ہم جو بھی سوچیں گے اس کے پرتی ہم action فٹا فٹ لے لیں گے کوئی idea ہمارے دماغ میں آیا اور ہم نے اس idea کو execute کرنے کے لیے action لے لیے لیکن یہاں پر اگر کیتو ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ action اور fast ہو جائے گا اور وہ actions غلط بھی ہو سکتے ہیں ہاں اگر یہاں مرکری زیادہ powerful ہے تو اس action سے پہلے ہمارا definitely brain اچھا کام کرے گا اب دیکھیں کیتو دور بیٹھا ہوا ہے مرکری سے ہم اس placements کو یا اس situation کو discuss کریں یہاں پر situation different ہے یہاں پر کیتو distance پہ بیٹھا ہوا ہے اور مرکری اور مارس یہ دونوں مزدیگ بیٹھے ہو ہیں تو یہاں پر ہمیں different reserves ملیں گے تو یہاں پر ہمیں تھوڑا aggression تھوڑا سا action تھوڑا سا anger تھوڑا سا ہماری جو communication ہے اس میں تیزی زیادہ مل سکتی ہے اور کیتو اسے بڑھا دے گا اس significance کو تو یہ بھی conjunction کوئی بہت بڑی آنی مانی جائے گی یہاں بھی problems ہونے کے chances بنے گے لیکن اس conjunction میں medical profession کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے اگر یہ conjunction اچھے کسی house میں ہے تو یہ medical profession کی طرف لے جا سکتی ہے کیونکہ منگل ہمارے blood کا کاراک ہے کہ تو اسے ہم medical profession یا doctors وغیرہ دیکھتے ہیں اور mercury ہمارا brain ہے تو یہاں پر اگر یہ conjunction کہیں 8 نمبر میں بن رہی ہے 9 میں بن رہی ہے even 10 میں بن رہی ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ اچھے profession میں لے جا سکتی ہے کیونکہ یہ تینوں ہی planets کی dignity یہاں پر ٹھیک رہتی ہے ہاں اگر یہ 6 میں بنتی ہے تو ہم تھوڑا critical زیادہ ہو جائیں گے چیزوں کو لے کے اور وہ critical nature ہماری جو ہے وہ ہمیں زیادہ آگے نہیں بڑھنے دے گی تین نمبر راشی میں بھی ہم بہت اچھے results نہیں دیکھتے کیونکہ تین نمبر راشی میں ایک نقشتر اردرا ملتا ہے وہاں پر چیزیں بگڑنے کے زیادہ chances رہتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ اس conjunction کو analyze کر سکتے ہیں اور بہت micro level پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے اور اس میں نقشتروں کو بھی دیکھنا بلکل نہ بھولیں اگر یہ conjunction کسی ایک ہی نقشتر میں بن رہی ہے تو اس کے اچھے فل آپ کو ضرور ملیں گے اور اگر different different نقشتروں میں بن رہی ہیں تو results میں کمزوری آ جائے گی تو کچھ اس طریقے سے یہ conjunction آپ کے چارٹ میں کام کرے گی which you can very well relate after viewing their distance اور یہ کس نقشتر میں بن رہی ہے اور اس نقشتر کا لڑ کام پیست so friends امیت کر کم you have understood in depth what type of conjunction is this and what type of results you are going to get out of this conjunction thank you very much for watching our video if you are liking our videos please subscribe our channel on priority that is a request or else we will see you tomorrow thank you very much